موسیقی اسلام علیکم میں غزل پڑھنے سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو جو بار بار میرے مائنڈ کو سٹرائک کر رہا ہے کہ ابھی ایک ڈیٹھ سار پہلی بات ہے کہ میرا پریزنٹیشن تھی یونیورسٹی میں تو مجھے وہاں پہ بچ بولنا تھا دوسرے دن اور رات کو اچانک میرا گلہ خراب ہو گیا اور گلہ بہت درد کرنے لگا اور بند ہو گیا پورا گلہ تو میں نے امی سے کہا امی میرا گلہ خراب ہو گیا ہے تو آپ کچھ کیجئے میں نے کر پریزنٹ کرنا ہے ایسا تو بول نہیں پاؤں گا میں تو امی نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹھ کے میں آپ کو کچھ لے کے دیتی ہوں کھاؤ پیو اس کا ٹھیک ہو جائے تو ہو گیا ایسا گلہ ٹھیک نہیں ہوا رات کا ایک بج گیا اور گلے میں بوری حالت ہو گئی تو میرا سپر سینئر کا ایک سپر سینئر ہے وہ ڈاکٹر بن گیا اور قسمت سے اس کی شادی بھی ہو گئی تو کیا ہوا کہ امی نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے دوسرے گھر ایک بجے کہ ایک دو دروازے چھوڑ کے اپنی دوست کے پاس جائیے ڈاکٹر ہے وہ اس سے دوائی لیا آئیے تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم گئے اور رات کو ایک بجے اس کا دروازہ ناک کیا تو اندر سے اس کی وائف آئی تو ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اندر ہے تو بولی نہیں آجاؤ آجاؤ تو ہاں گزل پڑھنے والے گزل پڑھ جاتے ہیں سننے والے سن جاتے ہیں لیکن داد دینے والا پتہ نہیں کون ہوتا ہے بیچ میں سمجھ نہیں آتی تو اس لیے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اچھا لگے تو داد دیجئے گا نہ لگے تو تب بھی دے دیجئے گا کون سے جاتا ہے تو گزل کا پہلا مصرہ پڑھتا ہوں کہ نہ چھاؤں نہ سمر تو شجر ہے کیا نہ چھاؤں نہ سمر تو شجر ہے کیا اتنی ویرانی یہ میرا گھر ہے کیا اتنی ویرانی یہ میرا گھر ہے کیا یہ لہریں سمتیں بدل رہی ہیں راستے میں کوئی پتھر ہے کیا اور چشمہ ہوتا اگر تو جی بھر کے پیتا بتاؤ تم وہ کوئی سمندر ہے کیا یہ جو تم پیچھے مڑ کے دیکھتی ہو آنکھوں میں چھپا کوئی خنجر ہے کیا جانا تم سے مخاطب ہے راز ارے ادھر دیکھو ادھر ہے کیا ایک اور غزل پڑھتا ہوں میں وہ اگر تلخ بھی کہے تو شیرین لگے تلخ شیرین بولتے ہیں مٹھاس مٹھا وہ اگر تلخ بھی کہے تو شیرین لگے کوئی ایسا جو فقت مجھے ہسی لگے اور تھکاور سے ہو جسم اگر چور میرا نرم ہو جائے جہاں اس کی جبی لگے اور خوشبو جس کی خوشبو جس کی اول ہو ہر خوشبو سے خوشبو جس کی اول ہو ہر خوشبو سے مقابلہ گل ستاں اگر روح زمین لگے اور ہر کونے سے واقف ہو حجرے کی میرے بس میرے مکان کی وہی مکین لگے اور راز کے راز کے اشار کی جو برمار کر دے کوئی بھی مشاعرہ اگر کہیں لگے تو ایک اور غزل پڑھتا ہوں کیونکہ وہ جو خوشی ہر در در رہتی ہے وہ جو خوشی ہر در در رہتی ہے کیوں نہیں سوار میرے سر رہتی ہے اور وہ سیدھا گروں پہ وہ سیدھا گروں نے دکھائی نہ دے اگر دہلیز پر نہیں تو کہیں پر رہتی ہے جس ویرانی سے خوف کھاتا تھا میں اب وہ تو میرے گر رہتی ہے جب عرش پر بنا دیے خدا نے جوڑے پھر کیوں تلاش رات بر رہتی ہے جب عرش پر جب عرش پر بنا دیے خدا نے جوڑے پھر کیوں تلاش رات بر رہتی ہے کوئی بتائے اداسی کا مارا ہوا یہ چلی جاتی ہے یا عمر بر رہتی ہے چھوٹی چھوٹی دو تین غزلیں پڑی ہیں وہ بھی بہت ہیں لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنا دیں تھوڑا ٹائم دیجے گا میں دونے بہت ساری ہیں لیکن چھانٹنا پڑتا ہے کونسی سنائیں کونسی نہیں تو کیسے بتاؤں اسے ایک اور غزل ہے کیسے بتاؤں اسے کہ دل میں غبار اٹھ گیا کیسے بتاؤں اسے کہ دل میں غبار اٹھ گیا کیسے بتاؤں اسے کیسے بتاؤں اسے کہ دل میں غبار اٹھ گیا میں نے جب بھی اسے بات سننے کو کہا میفل سے میری وہ ہر بار اٹھ گیا اور کیا چرچے تھے اس کے عالی ظرف ہونے کے کیا چرچے تھے اس کے عالی ظرف ہونے کے جو بھی اس سے ملا میار اٹھ گیا اور بڑی تنگ دستی تھی اس تیرے کمرے میں نفرت جو آ بیٹھی تو پیار اٹھ گیا اور بڑی تنگ دستی تھی تیرے اس کمرے میں نفرت جو آ بیٹھی تو پیار اٹھ گیا ہر ایک سنا رہا تھا اپنے غم کی کہانی میں جو سنانے گیا تو غم گسار اٹھ گیا ایک بار ایک مشاعرہ تھا میں نے پڑھا تھا جلی انوستی میں تو الحمدللہ وہاں پر فرسٹ پرائز میں نے لیا تھا تو وہاں پر ایک اور بندہ جو مشاعرہ کروا رہا تھا تو اس کا ایک بتیجہ تھا اس نے بھی مشاعرہ پڑھنا تھا تو ایکشلی وہاں پر جو لوگ پہلے ہوتے ہیں انہوں کو پڑھنا ہوتا ہے لیکن بتیجہ کی ضد تھی کہ میں بھی ایک پڑھوں گا تو اس نے وہی دو چار شیئر لکھ کر پینٹ میں ڈالے ہوئے تھے اور وہ یعنی دیکھے پڑھ دوں گا وہ کو شاعر نہیں تھا ایسے ہی وہ پڑھا رہا تھا تو اس نے کیا کیا کہ وہ پڑھتا پڑھتا جب آیا مائک پہ پڑھنے لگا تو اس نے ایک شیئر نکالا ویسے جس پینٹ میں وہ ڈالا تھا رات کو لکھ کر وہ گھر رہ گئی تھی اور وہ دوسری پینٹ پینٹ کے آ گیا تو اس نے سوچا کہ میں پڑھوں گا دیکھ لوں گا جیسے پڑھنے لگا تو ایسے کیا نہیں ملی تو اس کا پہلا مشتہ تھا کہ اڑے پروانے نہیں اڑے پروانے ہاں جلی شمان تو جلے پروانے ایسے اس کی پہلا تھا جلی شمان تو ہاں جلی شمان تو جلا پروانا ایسا کچھ کرنے لگا پھر ڈھونڈتے لگا پھر نہیں پہلا کہنا ایسے پھر سوچنے لگا سوچنے کا کوئی بنائیے گا شیئر ہاں پھر ہے جلی شمان جلی شمان ہوا پروانوں کا خون جلی شمان ہوا پروانوں کا خون جلی شمان ہوا پروانوں کا خون انہا للہ و انہا علیہ رضی شکریہ شکریہ